براؤٹ تو یو بائی بیز آنیلسٹ بائی کھاٹا بک نہ کمپیوٹر نہ فائل اب ٹیلی ڈیٹا آن موبائل بیز آنیلسٹ کے ساتھ نمسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز اڈڈا اور آج بات کریں گے آپ کے بھوشش کی ندھی کی بھوشش ندھی یعنی پرویڈنٹ فنڈ اور اس کی بات کیوں کرنی ہے کیونکہ دو تین دن کے اندر فرق پڑنے والا ہے آپ کے پرویڈنٹ فنڈ میں اگر آپ موٹا پیسہ کماتے ہیں اور اگر آپ اپنے پی ایف میں کافی پیسہ جمع کرتے ہیں حالانکہ زیادہ تر لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے پچھلے بجٹ میں ویتمنتری نے اعلان کیا تھا کہ اگر سالانہ دھائی لاکھ روپے سے زیادہ کا کانٹریبیوشن پی ایف کے ایکاؤنٹ میں جاتا ہے آپ کی طرف سے تو اس پر ٹیکس لگے گا ابھی تک پی ایف میں جانے والی رقم اور اس پر ملنے والا بیاج ٹیکس فری ہوتا تھا جب میں کہنا ہوں ٹیکس لگے گا تو ویتمنتری نے یہ نہیں کہا کہ اس رقم پر ٹیکس لگے گا انہوں نے کہا کہ دھائی لاکھ سے اوپر کی جو رقم جائے گی اس پر جو بیاج آپ کمائیں گے اس پر ٹیکس لگے گا اب یہ گنے تھوڑا وکٹ ہے پہلے تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ لوگوں کو کوئی فرق اس سے پڑتا نہیں ہے کیونکہ یہ جو لوگ لگ بھگ اکیس لاکھ روپے سال کا کماتے ہیں ان کے اوپر یہ لگو ہوتا ہے ان کی ان کا جو کانٹریبیوشن ہے اپنا وہ دھائی لاکھ روپے کے اوپر جائے گا بارہ پرسنٹ کانٹریبیوشن ہوتا ہے آپ کا بارہ پرسنٹ آپ کی کمپنی اس کو میچ کرتی ہے پرائیویٹ کمپنیز میں کمپنی کا میچ کرنا اور آپ کا کانٹریبیوشن برابر ہی منا جائتا ہے کیونکہ وہ آپ کے سی ٹی سی کاؤس ٹو کمپنی میں لکھا رہتا ہے ان کی طرف کا کانٹریبیوشن بھی پہلے ایسا لگتا تھا کہ کمپنی اپنی جائب سے دے رہی ہے دیتی آج بھی ہے لیکن وہ آپ کو بتا دیتی ہے جس وقت آپ کا سی ٹی سی بتاتی ہے کہ آپ پر کمپنی کا کل خرچہ کتنا ہے اس میں وہ اپنا کانٹریبیوشن بھی جوڑ کے بتاتی ہے یہ بھی ہماری طرف سے آپ کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے لیکن پی ایف کے نیم کے انصار ڈھائی لاکھ روپے کمپنی نے دیا ڈھائی آپ نے دیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے کانٹریبیوشن میں ڈھائی لاکھ روپے سے اوپر کی بڑھوتری ہو گئی تو پھر وہ ٹیکسیبل ہو جائے گا اور ٹیکسیبل ہونے کے لیے کیا کیا جائے گا اب آپ کے دو پی ایف کھاتے کھل جائیں گے ابھی تک آپ کا ایک پی ایف کھاتا ہوتا تھا دو پی ایف کھاتے کھل جائیں گے ڈھائی لاکھ روپے تک کی رقم ایک کھاتے میں جائے گی ڈھائی لاکھ سے اوپر کی رقم سال میں جو ہوگی وہ دوسرے کھاتے میں جائے گی تاکہ آپ کا ایک کھاتا ٹیکسیبل انٹریسٹ والا اور ایک کھاتا بینہ ٹیکس کے انٹریسٹ والا رہے دونوں حساب الگ الگ رہے ہیں آپ کو جو سٹیٹمنٹ آئے اس میں صاف صاف دکھائی پڑ سکے کہ کس کمائے پہ آپ کو ٹیکس دینا ہے اور کس پر نہیں کیونکہ پی ایف کا جو ریٹرن ہے وہ آج کی تاریخ میں بھی کافی کم ہو گیا ہے چالیس سال میں سب سے نیچے ہے پی بی ایف کا ریٹرن جو ایمپلائی پرویڈنٹ فنڈ جس کو کہتے ہیں جو سرکار چلاتی ہے جو پرویڈنٹ فنڈ ٹرسٹ اس کے جریعے چلتا ہے یا آپ کی کمپنی اپنا پرویڈنٹ فنڈ ٹرسٹ بھی چلا سکتی ہے بہت سی کمپنیاں ایگزیمشن لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم سرکار کے پی ایف میں پیسہ جمع نہیں کرنا چاہتے ہیں یہی پیسہ ہم اپنے پاس اپنے ٹرسٹ میں رکھیں گے اس کو اپنے کاروبار میں یا کئی اور انویسٹ کریں گے اور ہم ایمپلائیز کو ایک دم وہی ریٹرن دیں گے جو ریٹرن آپ تیہ کریں گے یعنی اس سے کم نہیں ہوگا لیکن کمپنی اس پیسے کو اپنے استعمال ملا کے اس پہ پیسہ کماتی ہے اور یہاں دیتی ہے اس کے لئے ان کو ایگزیمشن ملتا ہے وہ ایگزیمٹیٹ کمپنیز کہلاتی ہیں دونوں میں جب آپ نوکری جوائن کرتے ہیں اور جو لوگ لمبی نوکری کرتے ہیں اور یہاں میں ایک محتوپون سلاح دوں گا کہ اگر آپ نوکری بدل رہے ہیں تو ہر بار نوکری بدلنے کے بعد عام طور پر آدمی کی اچھا ہوتی ہے میں بھی ایسا کر چکا ہوں شروع میں دو بار کریئر میں کہ پی ایف کا جو پیسہ ہے وہ بھی نکال لو ایک چھٹھی لکھ کے دینی ہوتی ہے اس سے وہ پیسہ واپس مل جاتا ہے آدمی نکال لیتا ہے لیکن اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں نوکری کر رہے ہیں جہاں آپ کو پینشن میں نہیں ملنی ہے تو یہ پی ایف کی رقم جو آپ کی جمع ہو رہی ہے مارکٹ میں جتنے ریٹرن سمبھو ہیں سٹاک مارکٹ میں ڈائریکٹ انویسمنٹ چھوڑ کر باقی سب سے بہتر ریٹرن آپ کو دے رہا ہوتا ہے فکس انکم کٹیگری میں آج بھی چالیس سال میں سب سے نیچے ہونے کے باوجود جتنے سمال سیونگ سکیمز کے ریٹرن ہیں ان میں سب سے اچھا ریٹرن ہے آٹھ پوائنٹ ایک پرسنٹ کا بیاد جو پی ایف پر مل رہا ہے تو اس کو نکالے نہیں اس کو اگلی کمپنی میں ٹرانسفر کروائیے اگر وہ لوگ کرنے کو راضی نہ ہوں تو ان کی شکایت کریے آپ کا پیسہ یہ بھوشنی دی ہے اس کو آپ کو بھوشنی کے لیے ہی رکھنا چاہیے جب آپ کی نوکری ختم ہو جائے پچیس تیس سال نوکری کرنے کے بعد جب آپ کھالی ہوں اس وقت آپ کے ہاتھ میں یہ پیسہ آئے اور اگر آپ پیسہ نکالتے رہیں گے تو وہ رقم کم ہو جائے گی جبکہ شروع سے اگر آپ بچا کے رکھیں گے ہر سال بیاج پہ بیاج پہ بیاج ملتے ملتے تیس سال میں اچھی خاصی رقم ہو جائے گی کیونکہ اس رقم پہ ہر سال بیاج ملنا ہے اسی لیے یہ گھنیت بہت وکٹ ہو گئی ہے کہ اچھا تو ہم اس سال اتنا بیاج ملا اس سال اتنا ملا پھر اس بیاج پہ بیاج ملا وہ سب ٹیکسبل ہونا ہے تو نون ٹیکسبل اور ٹیکسبل اگر ایک ہی خاتے میں رہتے تو بہت ہی بڑی الجھن ہو جاتی اس وجہ سے اس کا راستہ اچھا نکالا گیا پچھلے بجٹ کے ساتھ سب سے پہلے ہی سوال اٹھا تھا کہ بھئی یہ حساب کیسے لگائے جائے تو پھر سرکار نے جواب دے دیا کہ دو خاتے کھلیں گے ای پی ایف او میں ہی کھل جائیں گے یہ آپ کا پرائیویٹ فنڈ ٹرسٹ ہے تو وہاں بھی آپ کے دو خاتے کھلیں گے تاکہ دونوں کا حساب الگ لگ رکھا جا سکے اگلے تیس سال اگر آپ کے دو خاتے چلتے ہیں تو دونوں میں کون سے میں آپ کو بہت زیادہ جو انٹریس ملا اس پر ٹیکس لگے گا اور کس میں آپ کو بہت زیادہ انٹریس جو ملا اس پر ٹیکس نہیں لگے گا یہ بالکل صاف رہے گا تو یہ ہونے جا رہا ہے پہلے اپریل سے اب یہ لگ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور محتوپونٹ چیز ہے وہ دھیان رکھنے کی ہے تورنت پرباہوں سے اپنے پی ایف کھاتے میں ای پی ایف او کی ویب سائٹ کھولیے اس پر جائیے اپنے پی ایف کھاتے میں نومینی کا نام بھریے خدا نہ خواستہ کچھ برا ہو جائے آپ کے ساتھ بھگوان نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی درگھٹنا ہو جائے تو آپ کے پی ایف فنڈ کی رقم یا اس کے بعد جو پینشن ملتی ہے اس کی رقم کس کے ہاتھ میں جائے گی یہ وہاں لکھا ہونا ضروری ہے اگر آپ نومینی کا نام نہیں بھرتے ہیں تو پہلی تاریخ سے آپ ای پی ایف او کی ویب سائٹ پر آن لائن اپنا بیورہ نہیں دیکھ پائیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے نومینی کا نام بھر دیں نومینی کا نام بدلا جا سکتا ہے آپ اسے جب چاہیں بدل سکتے ہیں لیکن وہاں نومینی کا نام ہونا ضروری ہے اس بات کا دھیان رکھیں اس کام کو جلدی سے جلدی کر لیں دوسرا والا جو معاملہ ہے اس میں آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ نہیں ہے اس میں ایک کٹیگری ہے جو لوگ چنتیت ہوں گے وہ کیا کر رہے تھے بہت سالوں سے ایسا چل رہا تھا کہ کافی بڑی رقم وہ اپنی پی ایف میں کٹوا دیتے تھے ٹیکس بچانے کی تو ایک سیمہ ہے اس کے بعد اس پر ٹیکس نہیں بچتا ہے لیکن وہ بہت بڑی رقم کٹواتے تھے جس سے کہ ان کو اس پر وہ آٹھ پوائنٹ ایک پرسنٹ کا انٹریس اس سمیں ساڑھے آٹھ یا نو پرسنٹ تک اب انٹریس رہا ہے تو وہ موٹا انٹریس ملتا ہے وہ انٹریس ٹیکس فری ہوتا ہے لمبے سمیں میں بہت پیسہ انہوں نے اس طرح سے اگر موٹی رقم آپ سمجھئے کہ آپ اگر لاکھ روپے مہینہ اس میں جمع کر دیں اگر آپ کی اتنی تنفاہ ہے اور آپ بارہ لاکھ روپے سال کے آپ نے ایسے جمع کی اور اس پہ آپ کو انٹریس پر انٹریس ملتا رہا تو آٹھ دس سال میں آپ کی اچھے والی رقم کھڑی ہو جائے گی اور وہ ٹیکس فری کمائی ہے سب سے بڑا اٹریکشن یہ تھا یہ بہت بڑی سنکھیا میں لوگ نہیں کر رہے تھے کچھ گنے چنے لوگ پچھلے سال بجٹ میں یہ آنکڑا دیا گیا تھا میرے پاس ابھی ہے نہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے کھاتے میں اتنی رقم ہے تو وہ دیکھ کر سرکار کو چنتا ہوئی کہ کچھ لوگوں نے اس کا بڑا بھاری اگلو پھول نکالا ہوا ہے اس کا دورپیوک کر رہے ہیں تو اسے پلگ کرنے کا یہ طریقہ ہے عام طور پر لوگوں کو اس سے چنتیت ہونے کے عوشکتہ نہیں دکھ رہی ہے لیکن پھر بھی یہ ڈھائی لاکھ کی جو سیما ہے یہ کافی کم دکھائی پڑتی ہے اس کو سرکار تھوڑا اور بڑھا سکتی تھی یہ سرکار کو اس پر ویچار کرنا چاہیے لیکن یہ بات زیادہ تر لوگوں کے لیے صرف جانکاری ہی ہے بیزرٹہ میں آج اتنا ہی ہے اب اجاز دیجئے دھنیواز نمسکار موسیقی